اکثر سٹورنٹس کے لیے یہ بات بہت زیادہ کٹفوزنگ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ریم کا مطلب ہوتا ہے all یعنی general اور ان ریم کا مطلب ہے کہ general liability ایسی liability جو ساری دنیا پہ apply ہوتی ہے کہ ساری دنیا آپ کو یا کسی ایک خاص شخص کو تنگ نہیں کر سکتی تو یہ ہو گئی جنرل liability of the world جو آپ کو ساری دنیا کے خلاف حاصل ہے تو taught is right in rem not right in personim لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کو جو بھی آپ کے جو damage ملے گا جو remedy ملے گی وہ in personim یعنی وہ ایک شخص آپ کو حاصل ہوگی اور آگے بھی جس پہ جو آپ case کریں گے یا جو بھی civil case ہوگا تو وہ ایک شخص کے خلاف ہوگا تو وہ تو personim ہو گیا تو یہ چیز personally ہی ہوگی لیکن جو right ہے جو right کی بات ہے وہ آپ کو ساری دنیا کے خلاف حاصل ہے یعنی کہ وہ right in rem ہے ایسا right جو کہ ساری دنیا پہ apply ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے اس طرح difference یہ ہے اس طرح سے taught جو ہے یہ right in rem ہے نہ کہ right in personim right in personim میں وہ جو ہے آپ کا حق جو ہے وہ ایک شخص کے خلاف ہی ہوتا ہے اور اسے ایک شخص کو ہی آپ کے خلاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں میں فرق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ right in rem taught right in rem کیسے ہے